سبحان اللہ والسلام والسلام علی سید الانفیان سبحان اللہ سبحان اللہ علی سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی 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 مولانا موسیقی 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 انتہائی جامعیت کے ساتھ اس نے کو فرمائی ہے اب چندہ اس پر پہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں سننے کی بھی کوئی حاجت نہیں لیکن جس بہت بھی وہ بلایا جاتا ہے اللہ تو مجل سے منتظمہ ہوتی ہے وہ بھی کچھ کہے بغیر جانے نہیں اس لیے خواب خواہی لیپ آنے کر رہے کے بجائے کچھ نہ کچھ کہہ کر جان چھڑا لی جائے تو زیادہ بھی انتہائی حضراء آگ میں اور آپ یہاں پہ جمع ہیں اور اس پر اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ حج اللہ مجلہ مجلے اس پاکیزہ باتے لیے ہمیں جمع ہونے کی توفیت بتا سکتا ہے آپ بے شمار لوگ ہیں جو بڑے بڑے جلسوں میں شریف ہوتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جلسوں میں شرکت شاید دنیاوی منفیات کا ذریعہ بن جا ہے لیکن ان کی شرکت کوئی آخرت میں حصہ نہیں ہے لیکن یہ میں پورے وصوب سے کہتا ہے پورے اعتماد سے کہتا ہے گنیت خاندر سے کہتا ہے عقیدہ محکم سے کہتا ہے کہ یہاں آنے والے کا کوئی لمحہ ظاہر نہیں ہے یہاں بیٹھنے والوں کی ہر گھڑی حجر و ثباب کا مستحق پر آتے ہیں میں اپنی ذوہ کی بات آپ کی خدمت میں اس کیسا چاہتا ہوں اس کا ایک سکتہ دیکھتا ہے یہ جو ننہائی رشتہ ہے نانے اور نواسے کا رشتہ ہے نانی اور نواسوں اور نواسیوں کا رشتہ ہے یہ آپ پختے آپ سے پوچھیں یہ کتنا عزیز رشتہ ہو کتنا مشبوب رشتہ ہوتا ہے اور کسی کو اگر فتح چل جائے نہ کسی کو کیا کسی نانے کو پتا چل جائے کہ میرے نواسے فلاندگے پہ کہے انہیں بڑی عزت و تو کی جقیناً جقیناً وہ نانہ پھولے نہیں سماتا اور نل میں کہتا ہے کبھی یہ لوگ مجھے مل گئے تو میں بھی ان کو بڑا نواسوں کی بڑی محبت کی ہے تو میں سرکار کے نواسوں سے محبت کرنے والا ہوں چودہ سو سال کے بعد سرکار کے پھرانے سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہوں اور اپنے آباؤ اجداد کو چھوڑ کر ان کے لیے مجالس بھائے سرکار کے پھرانے سے ٹوٹ کرنے والا ہوں اپنے بخت کی یادنی پہ نافعے سرکار یار کوئی دنیا دار نانا اپنے نواسوں کی عزت افضائی پر اگر انہام و اکرام کے دروا سے کھول دیتا ہے وہ مجھے بتاؤں مدیدے کا وہ صحیح کائنات کا وہ صحیح تغیدار امام فخرِ آدم و بلی آدم جرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بھائے وہ فراہت ہمارے ازام بیسے ہوتی رہتی ہیں مانا میرا سارا باقی یمورسٹی میں کھول دار وہاں بہترہ درہ کی فکر کے لوگ ہوتے ہیں کب شک کی ہوتی رہتی ہیں بڑے حوصلے سے سب کی باتیں سننا پڑتی ہیں اپنی سنانی کی بہتی ہے تو میں نے مانٹم کمنشفی اوکار بھی اللہ حد العالمین ان کی قبر پر انوار اور پرکات کی مانٹم کمنشفی اوکار بھی مانٹم کمنشفی اوکار بھی مانٹم کمنشفی اوکار بھی تو میں نے ان کا کہا ہوا جملہ دولایا تو میں نے کافی دوست اس پر اندر جائے یہ یہ تم نے کہا ہوا جملہ دولایا میں نے کہا یہ خطیب کا کہا ہوا جملہ ہے جس نے اپنے سننے باجوں میں سے اکثر و بیشنر کو جد کر دیا میں نے کہا ہم تو صرف اور صرف اس باپ کے خواہشمند ہیں اس باپ کی آرزو اور چستجو رکھتے ہیں اس باپ کی دلگتے ہیں کہ کل ملنے مہتے ہیں حسین کے ساتھ اسی ایک حسین سے محطب کرتا ہے میں نے کہا جو جس سے محمد کرتا ہے وہ بھی گروہ یہ روزیں پہشن اسی کے ساتھ ہوں میرے کھڑتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد کرتا ہے وہ حسین کو چھوڑ کر اسی ہار کے ساتھ مطبع کی دعا نہیں کرتا ہے لاکھ محبت بنبا ہے لاکھ کتابیں رشید ابن رشید لکھتا ہے لاکھ اپنی تقریروں میں اپنی خطابت کے جوہر دکھاتا رہے ہیں لیکن دل میں آزیر یہ ہوتی ہے کہ مولا اگر اٹھاؤ تو حسین کے ساتھ حسین کے ساتھ اس لئے حضرت محطب میں آپ کو بابت پیش کرتا ہوں کہ اللہ حاج اللہ محمد نے جس طرح حضرت علامہ نے فرمایا ہے آپ کو اصلدہ کے حقہ نصیب فرما ہے آپ کو ابو بکر کے عقیدے سے نواز آتا ہے آپ کو عمر عثمان علی عزبان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے عقیدے سے نواز آتا ہے اور حسن و حسین کی محبت سے نواز آتا ہے اہلِ بیٹ کی محبت سے نواز آتا ہے یہ ہمارا بہت بڑا آسافہ ہے ایک بات دوں میں چلتے چلتے کچھ جنگ جملے کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھئے لوگ تاریخ بھی باتیں ہیں میں نے گزشتہ راہ کرنا ہی میں بھی ایک بات بہی تھی میں اسے دورانا چاہتا ہوں اور شاید اپنی بات کا ابلان کروان حضران تاریخ عقیدے کے تابع ہوتی ہے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے تاریخ عقیدے کے تابع ہوتی ہے عقیدہ تاریخ کے تابع نہیں ہوتا ہے تاریخ عقیدے کے تابع ہوتی ہے عقیدہ تاریخ کے تابع نہیں ہوتا ہے اہلِ بیٹ سے محبت تاریخ نہیں ہے ہمارا عقیقہ تاریخ کے جنگل سے لوگ چھون بھی چھونتے ہیں تاریخ کے جنگل سے لوگ کانٹے بھی چھونتے ہیں ہم وہ خوش کسمت ہے جن کے نصیب میں پھول چھونتا ہے ہم وہ بردسیب نہیں ہیں ہم وہ تاریخ کے جنگل سے کانٹے ہیں ہم وہ خوش کسمت ہے ہم صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی خوبیوں کو دیکھنے والے ہیں ان کی فضیلتوں کو دیکھنے والے ہیں ان کی مناکب کو دیکھنے والے ہیں ان کی شان کو دیکھنے والے ہیں ہم آلِ بیعت کے اجسام سے نکلنے والی نور کی کروں کو دیکھنے والے ہیں ہم وہ بردسیب نہیں ہیں جو کبھی ایک بہت ہی جہے نمبر کی اینک لگا کر تاریخ کے صفحات میں کبھی ابو بکر کے علوم کو دھونے کبھی عمر کو دھونے کبھی عثمان کو دھونے کبھی علی کو دھونے کبھی حسن اور حسین کو دھونے کبھی تاریخ کی بات کرے کبھی شہدادوں کی لڑائیں بات کرے ہم کو نہیں ہے ہم ابو بکر کو دیکھتے ہیں کہ وہ محمد الرسول اللہ نمبر کی محمد الرسول اللہ اور اس طبنا کا اظہار کر رہا ہے کہ اے آقا آپ کے اس مولادی کوئی خواہش نہیں صرف ایک خواہش رکھتا ہے صرف ایک طبنا رکھتا ہے صرف ایک جو سیور رکھتا ہے صرف ایک آمدو رکھتا ہے ان لبنو الہ بلیتایا برائے تقدیر برائے رشاد برائے تقدیر برائے حیدری برائے حیدری برائے علیہ برائے شریف برائے علیہ برائے شریف ہم ممو بکل کو مسلحی حقوبت پہ دیکھیں مسلحی حقوبت پہ دیکھیں اور ابو بکل کو ہی نہیں دیکھتے اجرہ عائشہ صدیقہ کے دروازے سے محمد الرسول اللہ کو ابو بکل کو جمال پڑھا کیا تھا خودی مسلحے پہ کھڑا کیا خودی دروازی پہ آگئے ذرا محمد الرسول اللہ کے دل سے مجھونا مسئلہ کیا ہے ہم ابو بکل رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار کے ساتھ غارش اور کر دیکھتے ہیں غارش اور کر دیکھتے ہیں میں چلتے چلتے یہاں علماء کا اعتماد میں بات لمگی بھی کر رہ جاتا تھا نہ کرنا چاہتا ہوں میں ایک بات آپ کے دسترسانِ علیم پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہِ نبوت سے لارس کی تاریخی میں سورہِ یاسین بڑھتا ہوا وہ کافروں کے بیٹ میں سے نکلتے ہیں ان کو نظر نہیں ہوں تو پھر سرکار تین دین اور تین راتیں گارے صور میں کیوں گے پھر تین دین تین راتیں گارے صور میں بیٹھے تھے جو نبی وہاں نظر نہیں آیا میرا کوئی ایمان کہتا ہے وہ مکہ سے مدینہ پہنچا اور اپنا جلبا نہ دکھانا چاہتا تو کوئی نہیں دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا ہے وہاں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاں تین دین تین راتیں مسلی عدیب نے کہا کہ ابھی باقت نے دعا مانگی تھی ان نظر اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صدیق اکبر کی قبولیت قبولیت دعا کا وقت تھا اللہ نے فرمایا ابو بکر کیوں گے بلا شرکت بیرے دیدار مصطفیٰ لو ہم تجھے تین دین دین تین راتیں دیں تیرا زانو ہوگا مصطفیٰ کا سر ہوگا تیری آنکھیں گی تیرہ ورد دعا ہوگا تو صبح دیکھ تو رات کی دیکھ تو دین کی مجالے میں دیکھ تو رات کی تعلیمی میں دیکھ دیکھنے بانا تو ہوگا جلوان تیرے مصطفیٰ یہاں اور دل کے لیے داری سور میں بہت داری سور میں بہت سیفت سے اللہ کے ابو بکر کی دعا کی قبولیت نتیجہ میں دیکھنے بانا ہے اور مشابت آپ نے تاریخ کی کتابوں میں پڑا ہوگا کہ جس وقت سرکار علیہ السلام کو آپ کی بستی میں پہنچے دو مجلیوں پہ سمانتا تصور میں لاؤں ہم تو سسسی باقیات کو پڑھ کے گزر جاہے ہیں اور اس کی گروہ میں ٹھول کا مطفیٰ دوز نہیں ہوتے ہیں دو مجلیوں پہ دو مجلیوں پہ عالمِ تشور میں دیکھو کہ عرب کا وہ رہی استعمل ہے ایک مجلی پہ محمدِ عربی سوال کی دوزری عمری پہ سیدنا سدین کی ایک پل سوال کی وہ باقی بستی ہے اور لوگ طلعا البدو علینا فی ارسلیاتِ الودائی مجبت شکو علینا آدھا 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 آدھائی یہ نعرے لگاتے ہوئے استقبالِ رسالت میں آپ کر رہے ہیں سرگاہ جب نیچے تشریف فرما ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں نے پہلے سرگاہ کو نہیں دیکھا تو ششو پالی میں کہ حبود کون سے ہیں اور بھوکر کون سے ہیں اس کو کہتے ہیں سوختہ انگلس کی رسالت کیا بات اس کو کہتے ہیں فنافر حصول ششو پالی میں سرگاہ کوئن سے ہیں آپ کا غلام کون سا ہے ابو پاکر کون سا ہے ذرا سا اس حیرانگی کو دیکھ گا جو غلامی کے عالی تلیم وقام غلامی کے عالی تلیم وقام پر جنبہ فرم تھے فورم کھڑے ہو گئے اور لاسلے میں حضرت عبداللہ 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 کی دی ہوئی چادر جنابی جسے اللہ کے سریعت کر سرگاہ تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ آقا کون ہے ہم حضرت عبداللہ ہم حضرت عمر مزی اللہ تعالی ان کے سخت دینی کے واقعات کو تلاش نہیں کرتے ہمارے پاس حبو بکر کا وہ فرمودہ ہے کہ جب سقیفہ بنو سائدہ میں پھر اس بات کو غور سے سنیے کہا سقیفہ بنو سائدہ میں جب بیرد کی بات ہو رہی تھی تو حضرت عمر فرماتے ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ آج میں گندن کو اٹھا کے حبو بکر کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھوں اس سے پہلے موت 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 حضرت عمر ہم حبو بکر کو شان کے ساب دیکھتے ہیں کہ بلا اختلاف میں کہتا ہے ایک دن یا دو دن کی تابعیم یا اجتماع سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن بلا اختلاف حضرت سیز اگر کی بیعت رہی ہے ہاتھ ہوا اور اور وہ سب سے پہلے خلیفہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآل قطوع پہلے خلیفہ راشق اور امت کہ جب حضرت ابو حفر سے پوچھا گیا یہ تو بہت سخت گیر ہے تو آپ نے فرمایا پہلا قطع ہے آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے خدا پوچھے گا کہ امت تو کس کے حوالے جائے آئے ہو تو میں باردہ رب العزت میں عرض اللہ کے مولا امت محمد کا جو سب سے بہترین شاہدہ بہترین شاہدہ میں امت تو اس کی حوالے سی بہترین بہترین کتابیں لکھتے ہیں بہترین بڑی مزلومی کی شاہدت حضرت عثمان کی شہادت کوئی محمد کی شہادت نہیں کہ دیکھو تو صحیح بہترین دیکھو حضرت سلیمہ علی مطدہ حضرت عبداللہ عمر حضرت عبداللہ عبداللہ عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کنا ہے کہ اے خلیفت المسلمین اگر ہمیں اجازت دو تو ہم بانیوں سے لڑنے کے لئے یہ وہ خلیفہ ہے جس کے درمازے پر میری بات کو غور سے سن لے گا یہ وہ خلیفت المسلمین ہے جس کے درمازے پر پہلا جانے والے سیدنا حضرت سیدنا حسین یہی بل یہ ہے کہ کسی بانی کو میں درمازے سے داخل ہونے کی حمد نہیں اس لیے کہ وہاں پہ حضور کے نواز پہرا نہیں رہی تھے حضرت عثمان کی چوکی داری کر رہی تھے باغی حق بی دوران کھلان کر رہی اور پھر حضرت عثمان کے بعد وہ جلید و تد شخصیت اسلام کا وہ مینارہ نور جس کی بلوغت کی آنکھیں سایہ یعنی مطف پہ اور جس نے قریش کی بھری بجلس میں یہ آسان بات نہیں تھی آج آج دور کو نہ دیکھو اس وقت دیکھو ماحول کی سا کس ماحول کی بات ہو رہی تھی وہ ماحول جس میں ابو جہر تھا جس میں ابو جہر تھا جس میں اس مجلس کے تمام سردادوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر علی المرطلہ نے کہا ٹانگیں پدری ہیں مرائے ہوں ممزور ہیں عشوب چشم کا مریل ہوں لیکن اے آتا اس مجلس میں اعلام کرتا ہو کہ جب تک تم بتم آئے 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 توریش نے ہمت نظام پڑایا اس نظام دے ان سردار انہیں کہ دعویٰ کرنے والا دیکھو نبوت کا دعویٰ کون کر ایک یدی بچہ اور پھر کے کمزور کھا کے علی ان کے دعویٰ کی تائیب کر دعویٰ کرنے والا دیکھو لیکن وہ آگے کہتا ہے کہ پھر رمض نے ثابت کیا یہ دعویٰ کرنے والا بھی سکتا دعویٰ کی تائیب کرنے والا بھی سکتا پھر 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 بنین ہو پھر خیبر ہو جہاں دیکھو علی داد شکار دیکھو اور محمد الرسول اللہ علی علی مخ سکتا میں اس کے ساتھ چپکتے ہوئے جو ستارے آ لے گئے ہیں اگر یہ نبی سچا نہ ہوتا تو نمازوں کو لے کے نہ کریں اگر یہ نبی سچا نہ ہوتا تو اپنی بیٹھیں کو لے کے نہ کریں اگر یہ نبی سچا نہ ہوتا تو اپنے داماد کو لے کے نہ نکلتا ہم اس کے ساتھ کو باہر نہیں کریں امان ابو بغیر ماہ کردی وہ اس طرف یہ علی المتضی لیکن میں اختصاف کے ساتھ چم جملے آپ کی حبت پہ آرز کرنا چاہتا ہوں یہ سلسلہ خلافت اب وہاں کس سے شروع ہوتا ہے حضرت علی سے گزرتا کو حضرت حسن کی چھ ماہ کی خلافت تک جا کے پہنچتا ہے چھ ماہ کی خلافت حضرت مخدرم اس کو خلافت راشتہ کہا جاتا ہے یہی ہے والد اسی کو خلافت راشتہ کیوں کہتے ہیں خلافت راشتہ میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کیوں کہتے ہیں اسے خلافت راشتہ اس لیے کہ یہ خلافت علام الحاج النبو کا تھی نبو پت کے دیرے ورسولوں کے مطابق اب آپ کہیں گے کہ وہ نبو پت کا دیا ہوا اور کونسا حصور تھا وہ مامال ہونے جا رہا تھا مزرات محطرم اس کے لیے میں اپنی بانت نہیں یہ بڑے صاحبِ علم اور کتابوں کے تحیم ہیں میں مسلم شریف کی کوئی روایت حکنا چاہتا ہوں اگر کوئی بات غلطی بھی ہو جائے گا تو معافی جس وقت حمیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیعت یزید کے سلسلے میں حج کے موقع پر تشریف لائے اور مدینہِ طیبہ میں اور مدینہِ طیبہ میں حضرت امیر معاویہ بیعتِ یزید کے سلسلے میں ممبرِ رسول پر بیٹھ کر فضا ہموار فرما رہے تھے تو مسلم شریف کی حدیث ہے ترمزی میں بھی موجود ہے کہ عجرہِ عائشہ صدیقہ سے آباد آئی عجرہِ عائشہ صدیقہ سے آباد آئی کہ اے امیر المعاویہ اے امیر معاویہ کیا اس ممبر پر بیعت کر محمد الرسول اللہ نے اپنے بیٹوں کے لئے بیعت لی تھی کیا اس ممبر پر بیعت کر ابو بکر نے اپنے بیٹے کے لئے بیعت لی کیا اس ممبر پر بیٹھ کر حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی بلیہ دیتا علاق کیا حضرت عثمان نے کیا اس ممبر سے اگر انہوں نے نہیں کیا تو آپ کس کی سننہ کو بیتا کر رہے ہیں یہ سننہ تھا حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی نیچے اتر آئے یہاں محمد ایک باہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا چاہت کرو کہ یہ تاریخی واقعات ہیں ان تاریخی واقعات سے کسی صحابی کی ذات کی طرف انگلی اٹھانا یہ شرن جرم ہے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی صحابی الرسول ہیں تمہیں سے تاریخ رہی ہے اور السحاب شنود ہو جانک بحرہ کرتے تھے بحرہ حضرت غسن do م подоб امیر شام خجدہ امیر مانز کا جا رہا ہے جاند پودھ کے کہا رہا ہے انہیں شہور کے ساتھ کہتا ہے امید شاہوں کی ان کی خلافت انہیں کتنے ہوئی تھیں خلیفہ حضرت علی رہی خلیفہ حضرت حسن تھے حضرت کی خلافت کو اہل مکہ نے بھی مانا حسن کی خلافت کو اہل مدینہ نے بھی مانا اور جس کی خلافت کو مکی اور مدینی دولوں مان رہے خلافت حقہ وہی ہوئی ہے تعامل مکہ اور تعامل مدیس اس لیے کہ اس وقت قدر صحابہ اکرام موجود تھے لیکن جب دونوں طرف سے تیسی کے ساتھ دونوں طرف سے افغاد کی حقیقی ہوئیں اور راستے میں سلسلہ جنبانی ہوا سلسلہ جنبانی ہوا تو قربان ہو جائے حضرت حسن کی عظمت پر کہ حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک بہت بڑی قتل و دارت سے بجانے کے فطرہ و فصاب سے بجانے کے ایک بہت بڑی قلعہی سے بجانے کے حضرت عبی معاملہ سے سلسلہ کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں جس مجلس میں یہ سلسلہ ہوئی اس مجلس میں حضرت عسید ہوئی دونوں بھائیوں نے سلسلہ کرتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں جس سے حسن حضرت عسید نے سلسلہ کرتے ہیں بات آئی بلی اہد کی بلی اہد کے تعیم کی اس کی بیعت بھی تو ایک بات یاد رکھئے لوگ کہتے ہیں حضرت عسید نے انکار کیا نہیں میں پورے تاریشی شماحید قسمات کے ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت عسید نے انکار نہیں کیا سارے جنیل انکار صحابہ نے کیا سارے جنیل انکار کیا بات آئی اہم بات آئی ان کے نمائدہ کون تھے خصوات حضرت عبداللہ اکیاب حضرت عبداللہ اکیاب حضرت عبداللہ اکیاب حضرت عبداللہ اکیاب اور سیدنا وہ شہر تھے ان چاروں نے ملکہ یدید کی بین سے اندار کر جائے وہ ایک لمبی تفسیل ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن حضرات محترم بھری تکیہ میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کے سر بر حق کا تار سکتا جو قیادت کا فریضہ سر نام دیتا ہے اس وقت لوگ کہتے فلا موجود تھا فلا موجود تھا فلا نے تو نہیں دیا فلا نے چونے دیا میں ابھی شاہ کہتا ہوں فلا بھی کر سکتا تھا فلا بھی کر سکتا تھا لیکن یہ ناج صدیل شہدہ فلا بھی کر سکتا تھا سو انہی کے ساتھ میں سکتا تھا اور صدر حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ تک یہ بات کو چھوڑا تھا امام مالک میں نے راج پکا تھا ساری عمر ایک مرتبہ حج کیا مدینہ ایسا یہ بات سے دیں کہ کہیں مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے لیکن نمازہِ رسول مدینہ کو چھوڑ رہا ہے میں صرف آپ کی توجہ مفضور کرانا چاہتا ہوں مدینہ کو چھوڑا آپ مکہ میں گئے اور مکہ میں ساری دنیا سے شرک کار شمال جنوب سے مسلمان حج کے لیے آ رہے تھے لیکن نوازہِ رسول حج کو عمرے سے بدل کے مکہِ مکرمہ کو چھوڑ دی جائے مسلمانوں کیوں کبیس میں بہت کیا رہا ہے کرنا چاہیے لورڈ نہیں چاہتے ہیں تو آج مہارا آئے گی حج اگر مسلمان حنتِ حسین کے مکہِ مکرمہ سے حج کو چھوڑ کر کوفا کی دبانگی کے ارادے پر موق کرتے اور اس کے سارے فلسفے کو سمجھنے کی پوچش کرتے تو خدا کی قسم آج مسلمانوں کو یہ دن نہ دیکھنے پڑھتے آج فاکزی فاجر بدماش ججے اور نفنگے ان پر جب مسلمانوں کو دیکھنے پڑھتے ہیں تب ہی مسلمان ہیں حضرتِ حسین نے فیصلہ کیا جہاں کبان سے جہاں صفا اور مروا کی دور ہے جہاں عجلِ اسود کا گوسہ ہے جہاں عرفات میں قیام ہے یہ ساری باتیں ہیں یہ سارے درجات کی بلندی لطریہ ہے لیکن میں جہاں دواف کرتا رہا میں حضرِ اسود کے بوسے لیتا رہا میں صفا اور مروا میں دور لگاتا رہا اور ادھر مسلمانوں کے اقتدار میں لوگوں نے دھرا آگا کی تو کل اپنے نانا کو کیا جواب ہو کیا جواب ہو کہ تم تواف کرتے تھے تم بوسے رہے تھے اور ادھر ایک پنماش آدمی سلطرتِ اسلامیہ پر قابل ہو گیا حضرتِ محترم انہوں نے ترجیح دی مسلمانوں کے اقتدار کو بچھا دی انہوں نے ترجیح دی مسلمانوں کا زمان میں اقتدار صالح لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے انہوں نے اقتدار کو بچھا دیں گے اقتدار کو اگر کو نہ بچھاتے تو خدا کی قسم آنس مسلمانوں کی دانی کو نہ ہوتی تو آتھ گئے میں نے راپ کی کہا تھا آپ کے پہلے میں جیت کتنے ہیں آپ کے شہر میں جیت کتنے ہیں آپ کے بلک میں جیت کتنے ہیں اور گلی گلی میں حسین ہے یا نہیں گر میں حسین ہے یا نہیں پچھا پچھا حسین کا غلام ہے یا نہیں غلام کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کوئی بھی صاحب نہیں اقتدار مجھری نہیں کہنے کا غلام کیا ہے کہ میں اس کا غلام ہوں جی میں کوئی اتنا ملابودہ رسیبھی نہیں ہوں اگر سے کوئی دھگلے کوئی یا کہیں میں مروان دوں گا آپ کہو میں غلام ہو جساں کسی چورائے میں میں کہہ نہیں ہو لیکن ذرا اقتدار دینا پڑے گا میں کوئی غلامی شامی نہیں ہے کوئی غلامی نہیں کس کی غلامی یہ کون ہے مجھے میری مانے آزاد جنا ہے یہ کون لوگ ہوتے لیکن میں خدا کی قسم اٹھا کے کہ میں حسین کا غلام میرا باپ حسین کا غلام میرا دادا حسین کا غلام ہے میری ساری رسل حسین کی غلام ہے اور اگر حسین کی غلامی یہ بنانا مل جائے بلا پدر جنا ہے مجھے تکیم مجھے تکیم مجھے تکیم مجھے تکیم مجھے تکیم اکتی خندق دلدہ چین یا حسین یا حسین اکتی خندق دلدہ چین یا حسین مجھے تکیم مجھے تکیم لوگ صحابہ میں اور احل شہد میں بڑے لگینیں کہتے ہیں یہ عقیدہ عمر کا قدرہ ہے عمر کا قدرہ ہے حضرت عمر کی بیٹے نے اپنے والدِ غرامر سے شکایت کی کہاں 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 تو پھر قابض یہ عمر کی جنگ نہیں تھی یہ حصول کی جنگ یہ آدم کی جنگ تھی یہ قرآن کا علم بھلند کرنے کی جنگ تھی یہ محمد و رسول اللہ کے حصول کو بھلند کرنے کی جنگ تھی یہ جو لوگ بادشاہت نہیں ماتے گاں وہ انتے نزدیک بادشاہت کہاں اللہ 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 کسی کی ربائی بھوڑا نوکے زبان ہے کہتے ہیں سلطان کے لئے ہیں نتا بنگر کے لئے سلطان کے لئے ہیں نتا بنگر کے لئے تو نیم الانچیز خلندر ہے سلطان کے لئے ہیں نتا بنگر کے لئے ہیں کون ہے ان کی همجیز خلندر کے لئے ہیں ذربخت کے پردے ہیں ذربخت کے پردے ہیں کرنیزوں کے غلوب ہیں خیمبر کے لئے ہیں ہے کیسر و کسرہ کے لیے کند میں نام اور ایک نان جبی ایک نان جبی ایک نان جبی اور وہ ساتھے حیبر وہ نان جبی کہنے والا کھانے والا کہتا کیا ہے کوئی کہنے میں جا کر ان امیروں سے یہ جاہو بشم یہ جاہو بشم یہ جاہو بشم بھی نمی دلتہ کے لیے ہے متابککر کے لیے ہے دینی ہر چیز قلندر کے لیے ہے ضربت کے پرلے ہیں کنیبوں سے گروں میں اور ایک کونر دابط پیمبر کے لیے ہے ہے ایسر و بسرہ کے لیے کند میں نام اور ایک نان جبی ایک نان جبی اکیبھا کے لیے ہے کوئی کہنے کے لئے جائے گا ان امیروں سے یہ جانوشم میری تھوکت کہنے کے لئے ہیں و آخر دعوانہ